نمسکار دوستو جنرلی آپ لوگ قیس نکالنے کے لیے ایٹی ایم کارڈ کا استعمال کرتے تھے لیکن دوستو میں بولوں کہ اب آپ کو قیس نکالنے کے لیے کسی بھی ایٹی ایم کارڈ کے جرورت نہیں پڑھنے والی ہے بلکل دوستو آپ لوگ کو اس بات کو ماننا ہی ہوگا کہ اب آپ کو قیس نکالنے کے لیے ایٹی ایم کارڈ کے جرورت نہیں پڑھنے والی ہے کیونکہ دوستو کیا ہے وہ ٹیکنالوجی آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کی بارے میں جانیں گے تو یہاں پہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ نیو ٹیکنالوجی ہے UPI ATM مسین کیا ہے UPI ATM مسین آگے ہم لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھیں گے بس آپ لوگ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا تو یہاں پہ میں نیکسٹ کرتا ہوں آپ کا جو ٹیکنالوجی رہنے والا ہے کچھ اس طریقے سے رہے گا آپ کا UPI ATM مسین اور آپ کے پاس فون ہمیسہ آپ کے پاس رہتا ہی ہے اور آپ اپنی فون کی سہتہ سے یہ سکین کریں گے اور آپ جو ہے قیص نیکال پائیں گے جیسے آپ کسی دکاندار کی پاس جاتے ہیں وہاں پر QR code رہتا ہے اور اس QR code کو سکین کر کے آپ کوئی بھی شوٹا موٹا بیلمان جو ہے پے کر پاتے تھے تو اسی طریقے سے آپ جو ہے قیص بھی نیکال پائیں گے کیسے قیص نیکال لیں گے کیا پروسس رہنے والا ہے آگے میں آپ کو سب کچھ ایک ویڈیو کے مادنے سے بہت ہی اسپسٹ طریقے سے دکھاؤں گا بس آپ لوگ دھیان سے دیکھتے چلئے لیکن دوستو اس سے پہلے کچھ چیزیں ہم لوگ جان لیتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے جاننا بہت ضروری ہے دیکھئے نپی سی آئی کیا ہوتا ہے اگر اس کی فولپوم کی ہم بات کریں نیشنل پیمنٹ کاؤپوریشن آف انڈیا اس کا فولپوم ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو نپی سی آئی کے اندر کا تھی یوپی آئی آتا ہے جو یوپی آئی ایٹیم مسین کا میں نے جکر کیا ہے یہاں پہ دوستو اگر ہم نپی سی آئی کی بات کریں تو نپی سی آئی بھارت میں خودرا بھوکتان یعنی کی چھوٹے موٹے بھوکتان کو نپٹانے کے لیے جو ہے یہاں پہ آر بی آئی یعنی کی بھارتی ریجر بینک اور انڈین بینک ایسوسی ایسن یعنی کی آئی بیو دورہ یہاں پہ یہ ایک سسٹم بنایا گیا تھا اس کی اگر سنگٹن کی بات کریں تو ہم دوہزار آٹھ میں یہ بنایا گیا تھا جو کی آدھنیم دوہزار ساتھ کے تحت یہ آتی ہے اگر یوپی آئی کی پھرپارم کی بات کریں تو یہاں پہ یونیفائیٹ پیمنٹ انٹرپیسز کا پھرپارم ہو جاتا ہے اگر کئی بولے کی یوپی آئی کیا ہوتا ہے تو یوپی آئی ایک ایسا میتھر ہوتا ہے جس کے جریعہ ہم کسی ایک بینک اکاؤنٹ سے جو ہے پیمنٹ کسی دوسرے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر پاتے ہیں یہ ہمارا کیا ہوتا ہے یوپی آئی ہوتا ہے اب ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو میں نے یوپی آئی ایٹی ایم مسین کا یہاں پہ ایجکر کیا ہے یہاں پہ کیسے اوار کرتا ہے اور اس کا استعمال کر گئے ہم لوگ کیسے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو ہے جو کہ میں نے ٹوٹر سے نکالا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں اسے پلے کر کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اور میں آپ کو اسٹے بائی اسٹے بائی اسٹے یہاں پہ چیزے سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے پلے کر دیا ہے یہ بھائی صاحب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یوپی آئی ایٹی ایم مسین ہے آپ کے سامنے یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے اسکرین پر لکھا بھی ہوا ہے بیلکم ٹو یوپی آئی ایٹی ایم مسین ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ بھائی صاحب جو ہے اس پہ کلک کریں گے یوپی آئی کارڈ لیسٹ اور یہاں پہ آپ کو جتنا ایمونٹ جو ہے نکالنا رہے گا آپ لوگ یہاں پہ چوچ کر پائیں گے سو پانسو تو یہاں پہ یہ بھائی صاحب جو ہے پانسو پہ کلک کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ پانسو پہ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک کیو آئی کورڈ آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو اپنے موبائل فون سے اس کیو آئی کورڈ کو سکین کرنا رہے گا آپ کے اپنے یوپی آئی ایپٹیکیشن سے جیسے یہ دیکھئے یہاں پہ ان بھائی صاحب نے کیو آئی کورڈ کو سکین کیا اور یہاں پہ انہوں نے پیمنٹ میٹھڈ چوچ کر لیا جسے بہنگ سے وہ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ کارلیس بیڈڑوڑ کا آپسن آئے گا اس کو چوچ کر لیں گے اپنے فون میں پھر اس کے بعد وہاں پہ آپ کو اپنا یوپی آئی پین انٹر کرنا ہوگا اور جیسے ہی آپ یوپی آئی پین انٹر کر دیں گے اپنے فون میں یہاں پہ آپ کا پیمنٹ جو ہے سخت سخت پلی ہو جائے گا آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پہ کچھ پلیس بیٹ کا میسج آیا یوپی ایٹیم مسین میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کا کیس یہاں پہ پروسٹس ہو جائے گا اور آپ کے سامنے ایٹیم مسین سے آپ لوگ دیکھیں گے دھیان سے یہاں پہ کیس نکل کے آ چکا ہے تو کچھ ہی سریکی سے رہے گا آپ کا یوپی ایٹیم مسین بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہوگے کہ آپ لوگ کو کیس نکالنے کے لیے بار بار آپ کو ایٹیم پارٹ ہوں کہ کیا کیا اس کے بہنی پر شکرہ رہیں گے جو میں نے آپ کو اسٹرپ سے بتایا ہے وہی سیم اسٹرپ یہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے ہمیں نیفٹ کرتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر کیا اسٹرپ رہنے والا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اسٹرپ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو سب سے پہلے ایمانٹ چوچ کرنا رہے گا کہ کتنا ایمانٹ آپ کو نکالنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی ایٹی ایم کارڈ اگرہ نہیں لے جانا پڑے گا اس کے بعد آپ دس ازار تک کا ایمانٹ جو ہے بہت آسانی کے ساتھ نکال پائیں گے الگ الگ بینک پہ ویری کرتا ہے کہ وہ کتنا لیمیٹ اگرہ پروائیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہی سب ویریفٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوگ کہ آپ جو ہے چیزوں کو سمجھ پائے ہوں گے یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز آپ لوگ اسے سیر جرور کر دیں گے اور ہمیں آپ ایسے فالو کرنا چاہتے ہیں ایسے اور نئے ٹکنوجی کی بارے میں سمجھنے کے لیے تو آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں باقی دوستو ملتے ہیں اب نیسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے چہند موسیقی